بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اسلی اللہ رسی اللہ الرحیم علم کی کیا تعریف ہے علم کس چیز کو کہتے ہیں علم کس چیز کو کہتے ہیں علم کی کیا تعریف ہے منطق کی شروع میں علم کے بارے میں کہتے ہیں علم خود اتنا واضح ہے کہ اس کی تعریف میں اتنا زیادہ اختلاف ہے ضروریات بدیہیات کو نظریات سے الگ کرنا اور نظریات کو جاننے کا نام بدیہیات جو آدمی جو پہلے سے معلوم اور نظریات جو قسم سے معلوم ہو سکے تو گویا علم کے بارے میں بہت اختلاف ہے اور میں صرف اس وقت مغربی اس پہ فلسفے پہ بحث کروں گا اور مسلمانوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے بہت ساری کتاب علم ہے وہ اس سے میں اس وقت بحث نہیں کروں گا مغرب میں اپسٹیمالجی نام ہے وہ لفظ ہے اس کو کہتے ہیں تھیوری آف نالج علم کس چیز کو کہتے ہیں تو دراصل اور یہ بہت ہی بنیادی موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے اور اس کا بہت گہرہ اثر ہے ساری مغربی علوم پر مگر ساتھ ساتھ یہ کہ یہ اتنا بنیادی ہے کہ اس کی زیادہ بحث ہوتی نہیں ہے ایک یعنی ان کے خلاسفہ نے بہت گہری اور امنی اتنابات کی کسی کو سمجھ بنے مگر اس کے اثرات چاہے ہو اسی کی بنیاد پر پورا ترخت کھڑا ہوا جڑ پہ یہ بات ہے مگر یہ زیر بحث نہیں آتی ہے کہیں تو دراصل مسئلہ شروع ہوا جب ان لوگوں نے یعنی اہل مغرب نے خدا سے انکار کیا اپنے دین سے انکار کیا اس کی کیا وجہ بنی اس کے میں پہلے کچھ تھوڑی بہت بات کر چکا ہوں مگر اس میں وجہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت دراصل یہ ہے کہ جب ان کے فلاسفہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جم کثیر اور بہت ہی گہرے یقین کے ساتھ ایک غلط خیال کو اپنی زندگی کا مرکز بنا سکتا تھا پھر انہیں کہا کہ اس کی تو ہمیں بہت تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں کیونکہ صاف ظاہر ہے ہماری تجربے سے ہمارے تلخ تجربے سے یہ بات پتا چلی کہ اس کو ہم بدی ہی نہیں ماننا چاہیے جو جس پہ اگر سب چیز کا اتفاق ہے تو اس کے معنی کہ یہ علم ہے تو اب ہم علم کی کوئی ایسی تعریف بنایں اور علم کی ایسا کوئی طریقہ نکالیں جس سے ہم بالکل ہی مضبوط اور ٹھوس میدان پر قدم رکھیں تو ایک تعریف انہوں نے کی کہ علم تین چیزیں ہیں اس میں جسٹیفائیڈ کہ یعنی اس کی دلائل دیے جا سکیں ٹھوس کے معنی حق ہو اور بلیف کے معنی اس پہ یقین ہو انسان کو اس کو نالج کہتے ہیں علم کا یہ تعریف ہے جو سٹینڈڈ ہے اس کے علاوہ بہت ساری ہیں جو نان سٹینڈڈ ہیں لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے تو یہاں پر جو فادر آف ویسٹرن فلسفی ہے دیویڈ ہیون اس نے علم کی تعریف اسی طرح سے کی اور یہ یعنی اس سے ملتی لیلتی بات ہے کہ خالی وہ جیس جو مشاہدے میں آتی ہے اس پہ ہمیں یقین ہے باقی جو ہم عقل منطق کے ذریعے سے مشاہدے سے اخذ کرتے ہیں اس کو بھی ہم علم میں تصور کریں گے اس کے علاوہ کوئی تیسرا علم نہیں ہے تو مشاہدہ اور عقل یہ دو بنیاد ہیں اور وہی سے خاص طور پر انکار ہے یعنی انہوں نے کہا کہ اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کوئی اس سے تیسری بات آئے تو انہوں سے انکار کرنے کے اس کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ اپنی کتابوں کو لے لو اور اس میں جہاں کوئی فیکٹ کی بات ہے یا کوئی حساب ہے میتھمیٹکس کا ریاضی کا اس کو تسلیم کر لو اور باقی سب چیزوں کو جلا دو لیکن اس میں کوئی کام کی چیز نہیں ہو سکتے تو یہ بات اس نے کی اور اسی بات کو لے کر مغرب کے فلاصفہ جو ہے وہ چلے اور اس میں ان کو کئی رکاوٹیں پیش آئیں اور بعد میں جا کے بیسمی صدی کے حوائل میں ایک فلاصفہ اگرہ ہے جس کو کہتے ہیں لوجیکل پوزیٹوزم اور یہ بہت ہی اہم فلاصفہ ہے اس کا بہت گہرہ اثر ہے پورے کے پورے مغربی علوم پہ سوشل سائنس جس کو کہتے ہیں وہ سارا کا سارا لوجیکل پوزیٹوزم کی بنا پر قائم ہے اچھا مزید کی بات یہ کہ لوجیکل پوزیٹوزم جو ہے وہ ان کے فلاصفہ نے رد کر دیا بعد میں جا کے بیچ تیس سال چلا اس کے بعد پھر میں کہا کہ یہ تو فلسفہ چلنے کے لائق نہیں ہے بہت کوشش ہوئی جان کھپا دی ان لوگوں نے کہ اس کو ثابت کرنے لوجیکل پوزیٹوزم ہے کیا چیز ہے بس یہی بات ہے کہ مشاہدہ اور عقل کے علاوہ کچھ نہیں ہے لوجیک عقل کو کہتے ہیں اور پوزیٹوزم کہتے ہیں وہ چیز مصبت مصبت کے معنی جس چیز کو ہم چھو سکیں جس کو ہم دیکھ سکیں تو یہ مشاہدہ اور عقل کی بناء پر سب چیزیں قائم ہیں لوجیکل پوزیٹوزم یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیویڈ ہیوم سے شروع تھا دو سال سال پہلے تھا مگر لوجیکل پوزیٹوزم نے بظاہر اس چیز کا ایک ثبوت فراہم کر دیا کیونکہ بعد میں جا کے وہ ثبوت غلط ثابت ہوا مگر لوگ اسی دھوکے میں آگئے تو تو یہ ایک غلط تصور تھا اصل میں جیسے انہوں نے دین سے انکار کیا تو انہوں نے سائنس کو اپنا دین بنا لیا کہ اب سے ہم صرف سائنس پہ اعتبار کریں گے اور اس زمانے میں سائنس کے بڑے بڑے کارنامے ہو رہے تھے اور اس لئے انہوں نے کہا اب ہم صرف عقلی علوم سے اور عقلی علوم جو ہر چیز تیہ کرتے ہیں انہوں نے ایک عقیدہ بنایا کہ سائنس کے ذریعے سے سب چیزیں جو ساری چیزیں جو انسان جان سکتا ہے وہ سائنس کے ذریعے سے معلوم کی جا سکتے ہیں حالانکہ یہ بھی ایسی کوئی بات ہے نہیں اس کا ثبوت ہے یہ بھی اس کا ثبوت ہو چکا ہے کہ سائنس بہت سے چیزوں تک پہنچ نہیں سکتا ہے انسان کے دل کے حال کو بارے میں سائنس کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ سائنس جو وہ تجربے مبنی ہیں اور خاص طور پر ریپیٹیشنز پر جو چیزوں کو دھرائیا جا سکے انسان کی زندگی جو بہر بار یا نادر چیزوں پر ہوتی ہے نئی نئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس لئے سائنس ہر چیزوں پر ہر چیز پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا پہرالی انہوں نے اپنا دین بنائے کہ انسان کو کسی چیز پر عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو سائنس کی ایک ایک پراپرٹی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ ہمگیر ہوتا ہے عالمی ہوتا ہے اور ہر جگہ ایک ہی طرح سے چلتا ہے سائنسی قانون کم از کم یہ ان کا خیال ہے گو کہ سائنس کے بارے میں تو سائنس میں اگر کوئی قانون ہے جیسے کہ قانون قشص سقل تو وہ سو سال پہلے بھی ایسا ہی تھا اور سو سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا جاپان میں بھی وہی ہوگا برازیل میں بھی وہی ہوگا تو یہ انہوں نے کہا کہ اب سے ہم سارے علوم سائنس کی شکل پر بزر کریں گے تو بہرحال یہ معاملہ ملا جلا چلتا رہا یعنی ان میں کچھ لوگ ہیں جو اس عقیدے پہ چلے اور کچھ لوگ ہیں کہا کہ نہیں سائنس کے علاوہ بھی علوم ہیں مگر تقریباً انیسویں صدی کے آخر میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا دو ان کے دو فرقے ہو گئے اور ان میں سے ایک فرقہ جس میں بیٹل آف میتھوڈالوجیز میتھوڈالوجیز کی جنگ ہوئی جس میں ایک میتھوڈالوجی یعنی طریقہ طریقہ حصول علم یہ تھی کہ بھئی ہم تاریخ پہ جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا اور کس نے کیا کیا اور یہ جو ہے یہ ایک کوالیٹیٹیو چیز ہے ایک بہت بڑا اہم فرق ہے جس پہ کرنے ایک کوانٹیٹیٹیو ہوتا ہے جو یعنی جس کا حساب یعنی عددن اور جس کا شمار کیا جاسکے اور کوالیٹیٹیو جو کہ جس کا یعنی جو ایسے میری محبت اور علم اور ایمان یہ ساری چیزیں کو ناپا تولہ نہیں جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ علم کی بنیاد جب ہم نے مشاہدے کی بات کی تو پھر اب محبت کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا ہے ایمان کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا یعنی مشاہدے سے مراد آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور پھر اس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا مگر جو چیز آپ چھو سکتے ہیں تو اس کو گن بھی سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے چاہے اس کو ناپ لیں چاہے اس کو تول لیں چاہے اس کو تو اس لیے ان کے بہت بڑے فلسفہ نے یہ کہا کہ اصل تو اسی چیز کا اعتبار ہے جس کو ہم گن سکتے ہیں جس کا شمار کر سکتے ہیں تو یہ جنگ ہوئی ان لوگ نے کہا کہ نہیں جو حصل چیزیں ہیں زندگی میں ان کو گنا نہیں جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا تاریخ کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ علم جو ہے وہ اپنے زمانے کی پیداوار ہوتا ہے علم کو اس کے تاریخ سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ بات کہ یعنی تو اور سائنس والوں نے کہا کہ نہیں علم تو وہی ہے جو کہ ریاضی اور شماریات کے ساتھ بنے گا اور علم اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور ایک طرح سے رہے یہ نہیں کہ آج یہ ہوا اور کل وہ ہوا یہ تو محض ہوادث ہیں آج کل ہو گیا اور کل کچھ کل کچھ اور ہو گیا اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا اور یہ بات بھی صحیح ہے ایک طرح سے یعنی یہ بہت بڑی بحث ہوئی ہے ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے اچھا پہلے یہ ہوا پھر بعد میں یہ ہوا پھر یہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا سوائے اس کے کہ پہلے یہ ہوا پھر بعد میں یہ ہوا جب تک ہم اس میں کوئی تسلسل نہیں قائم کر سکتا جب سے ہم کوئی چیز اخذ کریں جو کہ زیادہ بڑے پیمانے پر اس کا اطلاع ہو تب تک ہم اس سے کچھ سیکھتے نہیں تاریخ ہنو ورنہ بس ایک اس سے کوئی بھی سبق نہیں نکالا جا سکتا کہ اچھا پہلے یہ ہوا پھر بعد میں یہ ہوا بس ایک سلسلہ ہے جس کو ہم یاد دو کر سکتے ہیں اس سے کوئی سبق نہیں نکال سکتے ہیں جب تک اس کے اندر کوئی ہم کلیات کوئی اس میں اس میں قانون کا آدھا نہیں اس سے اخذ کریں تو یہ بحث چلی اور اس میں جو تاریخ والے تھے وہ ہار گئے اور جو ریاضی اور قانون والے تھے وہ جیپ گئے تو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ لگا جو سوشل سائنس کے مرتب کرنے میں جو سے بنیاد پر ایک غلطی ہے دوسری غلطی یہ لوجیکل پوزیٹوزم کی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس سے ہمیں انکار ہے یہ دراصل یعنی یہ ساری چیزیں اس کی اس کا نتیجہ ہیں کہ پہلے انہوں نے خدا سے انکار کیا پھر انہوں نے غیب سے انکار کیا پھر ساری غیر مشہور چیزوں سے انکار کیا اب تو انہوں نے یہ کہا کہ سائنس اس کی بینہ جو ہے وہ مشاہدے اور عقل پہ ہے اور بظاہر یہ بات معلوم ہوتے کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ سائنس ہماری اس دنیا انہوں نے کہا کہ سائنس جو ہے وہ علم ہے اور دین جو ہے وہ توہمات کا نام ہے اور دراصل لوجیکل پوزیٹوزم اس لیے مشہور ہوا اور اس لیے مقبول ہوا کیونکہ انہوں نے بظاہر اس بات کو ثابت کر دیا اور اس کے جو مدعی تھے اور اس کے جو فلاسفہ دیجنس کا اس کا تشہیر کی ان لوگوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کہتے آئے ہیں اللہ یہ تو نہ صرف اللہ نہیں بلکہ صرف یعنی یہ مورالٹی جس کو کہتے ہیں کہ اخلاقیات یہ ساری چیزیں مشہود نہیں ہیں اس لیے یہ بس نانسنس ہے میننگلس نانسنس بے مطلب کی چیزیں ہیں کیوں انہوں نے کہا کہ بامانی اس جملے کو ہم شمار کریں گے جس کا کوئی مشاہدے سے اس کا یا تو ثبوت دیا جا سکے یا اس کو رد کیا جا سکے تو وہ پھر ایک بامانی جملہ ہوگا اور ایک جملہ ہے جس سے نہ کوئی مشاہدہ اس سے ٹکرا سکتا ہے نہ کوئی مشاہدہ اس کو ثابت کر سکتا ہے ہم اس کے کہیں گے یہ بے مانی چیز ہے کیونکہ بس ایسے ہی ہوا ہے جو مو سے نکلتی ہے اور اس کے اس کا اور کوئی نہیں ہاں دلوں کو متاثر کر سکتی ہے یعنی لوگ جو ہیں بہت بے خوفت ہیں علاوہ اس کا کوئی اس کا کوئی مطلب نہیں ہم ایک جملے کا مطلب اس میں ڈھونیں گے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں مشاہدے کی جو جن کو یہ افرم کرتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہیں مطابق ہیں اور کونسی چیزیں جو ٹکراتی ہیں اگر ساری چیزیں اس سے موافق ہیں تو پھر وہ جملہ بے مانی ہے کیونکہ دنیا میں مشاہدے کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس جملے کے یا تو موافق ہو سکے یا مخالف ہو سکے ایسی چیزوں کو انہوں نے خارج بحث کر دیا کہ یہ بے مطلب ہے اب مسئلہ یہ پیش آیا اب یہاں پہ اہم بات سمجھ نیجی ضرورت ہے ایک اونچی فلسفہ ہے اور ایک نیچہ فلسفہ جو ان کے فلسفہ ہیں وہ تو دیکھ رہے تھے کہ سائنس ترقی کر رہا ہے اور جس زمانے میں یہ بحث چل رہی تھی اس زمانے میں ایٹم کا کوئی حتمی ثبوت نہیں تھا اور حتمی ثبوت ابھی بھی نہیں ہے مگر دراصل ایٹم کی بنیاد پر ایٹم جو ہے وہ تو دیکھا نہیں تو اس میں جو فلسفہ تھے جو پوزیٹیو تھے وہ کہتے تھے ایٹم بہت ایک کلام کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں سہولت ملتی ہے بہت سارے مشاہدات ہم نے کی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بولنے کا طریقہ ہے اس میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایٹم نام کی کوئی چیز کا وجود ہے بلکہ یہ بہت سارے مشاہدات کو ایک جگہ سے آسانی سے پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے مگر بعد میں یہ موقف بہت ہی مشکوک ہو گیا کیونکہ ایٹم کے بعد سب ایٹم کے اندر بڑی چیز ہے اس کے اندر پھر نیوٹران ہو گیا اور الیکٹران ہو گیا اور اس کے اور بھی چھوٹے چھوٹے ذرہ بن یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ خود ہی ایک چیز ہے اس کے اور بھی چھوٹے ٹکڑے بن جائیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایٹم کی اکا وجود ہی نہ ہو پھر بھی اور ہاں ایٹم کی بات جو ہے اس کا وہ بامطلب شمار کئی جائے کم از کم بے معنی نہیں سمجھ جائے تو بہرحال انہوں نے کافی کوشش کی اور تقریبا بیس پچیس سال تک یہ کوشش جاری رہی اور ان کے جو سب سے جو ذہین ترین علماء تھے انہوں نے اس تھیوری کو بچانے کی کوشش کی مگر ناکامیاب ہو گئے تو انیس سو پچاس ساٹھ میں فلسفہ میں یہ بحث شروع گئی کہ فلسفہ یہ فلسفہ تو ختم ہو چکا ہے اس کی اندر کوئی جان بات نہیں اب مگر امپریسزم کہتے ہیں امپریسزم کہتے ہیں امپریسزم امپریقل بات یہ ہے وہ فلسفہ ابھی بھی جاری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بات یہ بدی ہے یہ کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی ٹھیک ہے ایٹم ہوگا الیکٹرون ہوگا مگر ہم اس تک مشاہدے ہی سے پہنچے ہیں نا تو مشاہدہ یہ بات ایک طرح سے بدی ہے کہ جو بھی سائنس ہے وہ مشاہدے پر مبنی ہے اب وہ کس طرح سے ایٹم کی بات کرتے ہیں ایٹم کیا اس کو کہتے ہیں انٹالوجی اس کی بحث یہ انٹالوجی اور یہ اپسٹیمالوجی یہ دو بنیادی چیزیں ہیں فلسفے کی انٹالوجی کہتے ہیں وہ چیز جس کا وجود ہے کس چیز کا وجود ہے کس چیز کا وجود پتا چلے کس چیز کا وجود ہے کہ کس چیز کا وجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری علوم ہیں جس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے اور ہم اس تک اس کا علم کیسے پاسکتے ہیں تو یہ بہرحال تو ایمپیریسیسٹ یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات میں کہ کیا ایٹم کا وجود ہے یا نہیں ہے ہمیں کوئی پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے شاید ہو شاید نہ ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کیونکہ مشاہدہ اس سے فرق نہیں پڑتا تو اور اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کر بھی نہیں سکتے کی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے ہم تھیوری بنا سکتے ہیں کبھی بھی ہمیں تصدیق نہیں ہوگی کہ ایسا ہے ہر وقت یہ تھیوری ہی رہے گی تو بہرحال ان کے فلاصفہ میں یہ بات تو ہوگی کہ جو لوجیکل پوزیٹوزم تھا یہ تو باطل تھا غلط تھا مگر یہ کہ امپریسزم کے سارا علم کی بنیاد مشاہدے اور عقل پہ ہے یہ تو ابھی بھی ان کا راسخ قیدہ ہے اب اس کا پوزیٹوزم اس کی بہت ایک سخت شکل تھی جس نے جس کو کہتے ہیں ایکسٹریم ہارڈ لائن تو وہ ثابت غلط ثابت ہوگی اتنا زیادہ اتنا زیادہ مضبوط پوزیشن نہیں لی جا سکتی اس کے ذریعے تو انہیں نے ثابت کر جائے کہ دین تو بالکل ہی تغوہمات کا مجموعہ ہے اور سائنس صرف حقائق کا مجموعہ ہے مگر بہرحال تو یہ جو علوم ہے یہ ان کے فلاصفہ نے اس تک پہنچ ہے اور فلاصفہ کی جو بحث ہے وہ آسمانی بحث ہے عوام الناس تک یہ بات نہیں پہنچی بلکہ عوام الناس تو ابھی بھی لوجیکل پوزیٹوزم پہ قائن ہیں اور کہتے ہیں کہ یعنی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں کوئی غدی ہے کیونکہ وہ بات جو چلی فلاصفہ میں بہت پیچیدہ تھی اور وہ عوام کو نہیں سمجھ مگر یہ بات تو سمجھ میں آگئے کہ علم تو ہمیں مشاہدے سے آتا ہے اور عقل سے آتا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری راستہ ہے نہیں علم کا سارے کے سارے جو مغربی معاشرت علوم ہیں اس میں دو بڑی بڑی غلطیاں ہیں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے لوجیکل پوزیٹوزم دراصل ایک تھیوری تھا کہ سائنس کس چیز کو کہتے ہیں انہیں کہ سائنس دراصل مشاہدے اور عقل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور یہ بات غلط ہے مگر ابھی تک اہل مغرب اسی پہ جمع ہوئے کہ یہ بات جو اس وقت جو صحی فلسفہ ہے جس تک وہ پہنچ گئے ایک ہندو نے بنایا تھا وہ بھاسکار روئے نام ہے اس کا باپ گرہمن تھا اور انگریزن شہارش شادی کی وہ وہ پلا بڑھا لنڈن میں اور اس نے وہاں پھر گئی اکس کی جو کارے سے اپنا پی فلسفی بنائی ہے جس کو کہتے ہیں کرٹیکل ریالزم اور اس فلسفے میں اس نے یہ کہا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ہم اخذ کرتے ہیں مشہدات کے ذریعے سے کہ ایٹم ہوگا وہ واقعی ان کا وجود ہے اور اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی غلطی ہمارے مغربی فلسفہ وہ مغربی نے نام دیا ہے اپسٹیمولوجکل فالسی اور جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کہ اس کی تعریف یہ ہے اپسٹیمولوجکل فالسی کی کہ اگر ہم کو کسی چیز کا یقینی علم نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس چیز کا وجود نہیں ہے اس نے کہ کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور بہت سارے ہمارے فالسفہ نے کی ہے یہ ٹھیک ہے بہت ساری ایسی چیز ہمیں جس کا ہمیں کبھی بھی وجود کے بارے میں کوئی علم نہ ہو اس کے باوجود ہمارا علم اور کسی چیز کا وجود یہ دو الگ چیز ہیں ان دونوں کو مکس نہیں اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکال کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے یہ بے وقفی کی بات ہے اور یہ بے وقفی بہت جگہ ہوئی ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے ریالسٹ ہیں یہ ایک بہت بڑا تفرقہ ہے مغربی علوم میں یعنی بنیادی طور پہ ایک فرق یہ ہے کہ ایک طرف ہے ریالسٹ ریالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایٹمز کا وجود ہے اور جو نومنلسٹ ہیں نومنلسٹ کہتے ہیں نیم یعنی ظاہر پہ مگر وہ باطن پہ بلیو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جو چیز جس کا مشاہدہ ہے اس پہ پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں مشاہدہ کی پیچھے کیا ہے کیا حق ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں اور نہ پتہ چل سکتا ہے نہ ہم اس کے بارے میں کوئی بحث کریں گے چنانچہ ان کے کئی خلاصفہ نے کہا کہ وہ چیز اور اس میں بہت بڑے ابقے میں اتفاق رائے جس میں آپس میں بہت سارے بڑے بڑے اختلاف ہیں ان سے ایک اہم فلسفی بنیادی حیث رہ سکتا ہے اس کے بعد سے دنیا بدل گئی کانٹ ہے اور جرمن فلسفر ہے اور اس کا فلسفہ اتنا دقیق اور پیچیدہ ہے کہ کسی سمجھ نہیں آسکتا بغیر برسوں کھپائے مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے کیا کہا بلکہ ایک اوچی فلسفہ ہے اور ایک نچلا فلسفہ ہے اب ہم لوگ عوام الناس تک جو بات پہنچی اس کی بات کہہ رہے ہیں کیونکہ دراصل ایسے کہ میں نے پچھلی بار تھا کہ جو ہم لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے فلسفہ کی سطح تک پہنچ کے فلسفہ کا رد کریں کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ایسے لوگ بھی تعدہ کر دی ہیں مگر جس کام کی ضرورت ہے کہ وہ فلسفہ جس شکل میں ان کی عوام کی سمجھ میں آئے وہ ہم بھی سمجھ لیں اور اس چیز ہے جس کو کہتے ہیں چیز جیسا کہ وہ اصلی میں ہے حقیقت میں ہے اس کا اندرونی کیا کی اگر اس تک ہماری رسائی نہیں ہے یہ تو ایک اقلی بات ہے جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس تک ہماری رسائی چیز ہے جس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کیوں نہ ہم اس کی بحث چھوڑ دیں کہ اس کی اصل حقیقت جس کو ہم کبھی جان نہیں سکتے ہیں اس کو چھوڑ دو بیچ میں سے نکال دو اور اس کی بات کرو کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے اب ہم جو اس نے کہا کہ پہنچنے کو چھوڑ دیں کہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ مجھے سامنے ایک سفید رنگ نظر آ رہا ہے اور نیلا رنگ نظر آ رہا ہے کیا یہ دیوار ہے دروازہ ہے آگے بڑھنے مجھے تو اس نے کہا جو اصل سوال نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے مگر وہ مجھے کیسے پتر چلا مجھے کمرہ تو نظر نہیں آ رہا تو اس کے لیے کوئی چیز ہوگی جس کا میں ہوں حسرت نہیں ہے کہ میں نے پیچھے دیکھ لیا میری ایک سرے آنکھیں تو اب میں اس بات پہ نہ غور کروں کہ یہ جو میں نے نتیجہ آخذ کیا کہ اس دیوار کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں یہ جو میرا نتیجہ ہے یہ حقیقت سے ملتا ہے کیونکہ حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے یہ سوال ناقبل حل ہے کہ میرا جو نتیجہ آخذ کیا وہ اور حقیقت یہ دونوں ایک ہیں یا غلط ہیں میرا خیال غلط اس لیے ہوگا کہ حقیقت سے نہیں میچ کرتا تو یہ ہم تو کبھی اس نتیجہ تک پہنچ نہیں سکتے تو کیونکہ ہم ایسا کریں کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں نے نتیجہ آخذ کیا جو اس سے تو یہ اب اس نے سوال ہی بدل دیا جو بنیادی فلسفہ کا سوال تھا وہ بجائے اس کے کہ ہم کیا مشاہدے کی چیزوں کو دیکھ کر حق تک پہنچ سکتے ہیں کیا ہم یہ دنیا کی پیچیدگیوں کو دیکھ کر اور اس کے انتظام کو دیکھ کر اور اس کے جمال کو دیکھ کر کیا ہم اللہ تعالی تک پہنچ سکتے ہیں یہ سوال اس نے کہا کہ یہ سوال باطل ہے اس سوال تک ہم کا جواب ہمیں کبھی پہنچ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے پہنچ یعنی ہم یہ کہیں اچھا یہ میں نے اس سے یہ نتیجہ کہ اللہ ہے اب میں اس کو میٹ کر دیکھ نا چاہتا ہوں کہ کیا میں حقیقت تک پہنچا کے نہیں تو میرے پاس میرے مشاہدے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں اب یہ تو سوال ہی ابس ہے تو اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے میرے اپنے ہمیں دوسرا کمرہ نکال لیا یہ میرے ذہن کے اندر ہی کوئی مادہ ہوگا اس نے انسانی ذہن کو اپنی انالیسس کا مرکز بنا لیا تو یہ پورا جو ایک ایمپیریس سکول آف تھاٹ ہے انہوں نے کہا کہ سائنس اسی چیز کو کہتے ہیں کہ مشاہدوں کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے کا نام نہیں ہے بلکہ مشاہدوں کو دیکھ کر اس کے اوپر ایک تصور قائم کرنا جو زیادہ گہرا ہے اور جس کے ذریعے سے مشاہدوں کی اوپر یعنی کچھ روشنی پڑتی ہے اور جو تصور ہم قائم کرتے ہیں جس میں ایٹم اور گریوٹی وہ ہمارے ذہن کی ایجاد ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے یہ اس نے انکار نہیں کیا کہ کوئی حقیقت ہے نہیں اس نے کہا حقیقت ہوگی مگر ہماری اس تک کوئی رسائی نہیں یہ ایک بہت پیچیدہ سا فلسفہ تھا اچھا اس کے بعد بہت سے اور لوگ آئے اور انہیں بہت سے اور اس میں ترمیمات کی مگر عوام تک صرف یہی بات پہنچی کہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے حق کی تلاش کو چھوڑ دو اور دوسری بات یہ پہنچی عوام تک کہ سائنس حق کی تلاش کا نام نہیں ہے اچھا ہے جو وہ کہ رہے ہیں تو انہوں نے سائنس کی تاریخ غلط کی اب اس کا سائنس کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ سائنس والے جو فلسفہ نہیں پڑھتے اور اس فلسفہ سے نہیں چلتے تو سائنس دانوں میں کبھی اس میں تردد نہیں رہا کہ ایٹم کا وجود ہے کہ نہیں ہے ایسی چیزیں ہیں سائنس میں جو نظر نہیں آتی ہیں اور صرف ہمارے تصور میں تو سائنس دان ہمیشہ سے ریالسٹ رہے جو چیز ہماری تھیوری میں ہے وہ ہی حق ہے گو کہ اس پہ کافی لے دے ہوئی کیونکہ کسی زمانے میں سائنس والوں نے کہا کہ یہ یونیورس اس میں فلوجسٹان نام کی ایک چیز ہے جو بھری بھی ہے کیونکہ ایک تھیوری تھی کہ جب جو بھی کوئی چیز جیسے روشنی ہے وہ یہاں سے وہاں تک جاتی ہے تو اس کو کوئی میڈیم چاہیے کوئی چیز چاہیے جس کے درمیان سے وہ گزر کے جائے تو اب بظاہر ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں ہے جو اتنی بڑی خلا کو ہمارے پاس سورج کے روشنی پہنچ رہی ہے تو وہ کون سا سیال ہے کون سا مادہ ہے جو بیچ میں بھرا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کوئی چیز ہوگی جس کا نام دے دیا کہ فلوجسٹان کہتے ہیں بعد میں ان کی تھیوریز بدل گئیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں بیچ میں خلا ہے ریکیم ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اب روشنی خلا کے اندر سے بھی سفر کر سکتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ سائنس والے کہتے تھے کہ یہ ہے اس کا وجود ہے بعد میں اس کا وجود ثابت ہو ہو گیا کہ نہیں ہے تو یعنی سائنس اگر کہتا ہے کہ کسی چیز کا وجود ہے تو یہ کوئی پکی بات نہیں ہے یہ ان کی اپنی بحث رہی سائنس والے ہمیشہ سے ریالسٹ ہے انہوں نے کہا چاہ ٹھیک ہے والے ہمیں دھوکہ ہو گیا تھا اسلوجسٹان کے بارے میں مگر اس کی مانینے کہ ہمیں ہمیشہ ہی دھوکہ ہوگا اور ازیادہ تر جو ہماری تھیوری سہی ہوتی ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا وجود ہے گو کہ وہ غیر مشہود ہے تو اس کا وجود ہوتا ہے یعنی تھیوری یہی ہے اور جو نامینلس ہے تھیوری صرف مشاہدات ہی پہ مبنی ہے اور اگر اس میں ہم الیکٹرون کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے عقل کی طرف سے ہمارے ایک ذہنی تصور ہے اس کا وجود ہونا یا نہ ہونا اس سے ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں تو ان کے فلاصفہ نے سائنس کا ایک غلط تصور پیش کیا اور قائم کیا کہ سائنس نہیں سائنس کا نام ہے حقیقت کی تلاش اور اگر ہم اس کو حقیقت تلاش نہ مانے تو اس سے بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں سائنس کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ سائنس والے کیا کر رہے ہیں اور بہت سارے اس نے اس کے دلائل دیے ہیں کہ سائنس دراصل یہی اسی بات کا نام ہے جس کو کانٹ نے جس سے انکار کیا جس سے سارے انکار کرتے ہیں بگر ان کے فلاصفہ میں ابھی تک جو dominant طبقہ ہے جو ہوی ہے سوچ پہ وہ nominalist ہے اور چنانچہ ایک بہت مشہور کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے آج کل جس کا نام ہے یہ سائنس جس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے اس میں سترہ باب ہیں ہر باب میں ایک الگ نظریہ سے بحث کی ہے جس میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ سائنس جو وہ ریالیست ہے سائنس والے حق کی بات کرتے ہیں حق کی تلاش کرتے ہیں حق تک پہنچ جاتے ہیں تو تک تو ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ سائنس کیا ہے اس کے بارے میں انہیں نے غلط تعریف کی مگر سائنس پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا مگر جو بہت حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ سوشل سائنس جس کو کہتے ہیں وہ پورا ہی تباہ ہو گیا اس غلط نظریہ سائنس کا بہت ہی سائنس دراصل میں ان کا دین بن چکا تھا سائنس دانوں کی پرستش کی جاتی تھی اس کے اوپر بھی بہت سارا باب ملتا ہے سائنس دان ابجیکٹیو ہوتا ہے اس کی بڑی ساری صفات بتلائی گئی تھی حقیقت میں نہیں تھی انہیں نے سائنس کو ہیرو بنا دیا تھا بس یہی ہمارا پادری ہے علم سائنس سے آتا ہے سائنس دان ہے وہی ہمارے علم کے رسائی کا ذریعہ ہے اور چنانچہ یہ جو ہیمانیت تو دو قسم کے علم تھے ایک معاشرتی علوم جو تاریخ سے چلتے تھے اور جو کوالیٹیٹیو ہوتے تھے یعنی حصیات سے انسان سے اور پھر وہ وقت وقت سے بدلتے رہتے تھے جو یا جیسے معاشیات کا علم ہے تو جب معاشی نظام بدلا اور بہت بار بدلا ہے بیسویں سدھی میں بہت بار بدلا ہے اور نیسویں سدھی میں بہت بار بدلا ہے شکار کر لیتا تھا اور درخت سے پھلول توڑ لیتا تھا تو مگر اور اس کے لیے یہ جو سہران عورد ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ زمان بدو تھے وہ یعنی ایک جگہ پہ نہیں رکھتے تھے اور وہ گھومتے رہتے ہیں کیونکہ جب آدمی شکار پہ اور وہ درختوں توڑنے پہ گزارہ کرے گا تو کلتے پھر ترہ نہ ہوگا ایک جگہ سے شکار ختم ہو جائے ایک جگہ نہیں رہ سکتے پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا جس میں انسانوں نے زراد شروع کر دی تو جب زراد شروع کر دے تو وہ مقیم ہو گئے تو پھر معاشی نظام بھی بدل گیا کیونکہ اس کے بعد پھر پر پرپرٹی کا تصور آیا جب آدمی کھاتے پیتے جو درخت ہے اس سے توڑ لے تو کسی کی کوئی پرپرٹی نہیں ہوتی چنانچہ یہ جو ریڈ انڈینز ہیں چیروکیز امریکہ کے انہوں نے ایک وہ قاغذ قانونی اپنا اور ویسے تو ہمارے اسلام میں بھی اس قسم کے نظریات ہیں کہ جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں وہ اجتماعی ہمارے فائدے کے لیے ہیں اس کو ملک نہیں بنایا جا سکتا بہرحال اس پہ بھی بحث ہے تو بہرحال یہ بات یہ ہے کہ جیسے معاشیات کا نظام بدلتا یہ ویسے معاشی تصورات بن گئے تو ملک کی ملکیت کی زمین کی ملکیت ہونا یہ زراعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آدمی اگر بیج بوئے گا اور حل چلائے گا تو پھر اب وہ چاہے گا کہ میں اس کی کاش کروں اب وہ اگر زمین کامن پراپرٹی ہوئی سب کی تو کوئی بھی آکر اس کو اٹھا لے تو پھر یہ ملکیت کا تصور پیدا ہوا تو اسی طرح سے یہ مظاہر ہے کہ جیسے معاشی نظام بدلتا گیا ویسے ویسے وہ جو شوریز تھی جو علم تھا معاشیات کا وہ بدلتا گیا اور یہ لازم ایسا ہے اور ہمیشہ ہی ایسا ہوگا تو جو معاشی علم ہے وہ کنٹنجنٹ ہے وہ ہسٹاریکل ہے وہ کوالیٹیٹیو ہے وہ تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اگر ہم تو یہ تصور تھا جو ہسٹاریکل سکول کا تھا کہ کوئی بھی معاشیات کا کوئی بھی قانون وضع کریں تو وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہوگا اپنی سوسائیٹی کے اعتبار سے ہوگا معاشی نظام کے اعتبار سے ہوگا کوئی بھی ایسا قانون نہیں وضع کر سکتے جو ہمیشہ چلنے والا ہو مگر یہ جو سائنس کا غلط تصور آیا ایک کہ سائنس تو صرف قوانین کا نام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لی کرتے ہیں دوسرے یہ بات سائنس کا روب اور حیبت ساری دنیا پہ پیدا ہوگی سارے اہل مغرب پہ تو اب یہ جو معاشرت علوم ہیں ان کی وقت بہت کم ہوگئی کہ یہ تو ایک حادثات علم ہے آج کو صحیح ہے اور کل کو غلط ہے اس کی کوئی قیمت نہیں تو اب جو ماہرین معاشیت ہیں یہی اس وجہ ہوئی اس جنگ کی جو اٹھارہ سو نووے کے قریب ختم پذیر ہوئی اس کو بیٹل آف میتھوڈالوجیز کہتے ہیں جس نے ان کے معاشیات کے ماہرین نے یہ بات کی کہ ہم کو تو اپنا علم جو ہے وہ سائنس شکل پہ قائم کرنا ہوگا یہ پورا لفظ سوشل سائنس اس کو ہم کہتے ہیں بنا باطل یعنی انہوں نے کہا کہ سائنس کی یہ تعریف ہے حالانکہ سائنس کی یہ تعریف نہیں ہے اس کا سائنس پر کوئی اثر نہیں پڑا سائنس ویسے ہی چلتا رہا انہوں نے فلا صفحہ کو نظر انداز کر دیا مگر یہ جو معاشرہ کی علوم نے کہ نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت حاصل کریں ہماری علم کی وہی وقت ہو جو سائنس تو ہم اس کو بھی سائنس ہی کی طرح سے اس کو وضع کرنا ہوگا اور سائنس کی طرح سے تو سائنس کیسے چیز کو کہتے ہیں اب سائنس کی تعریف کے بارے میں جیسے کہ ابھی ایک ٹیکس بک ہے جس کی چیز کا نام ہے اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں مگر اس وقت خاص طور پہ 20th century کے حوائل میں لوجیکل positive بہت ہی زیادہ مقبول ہوا مقبول اس وجہ سے ہوا کہ ایک چیز تھی جس جس اہل مغرب بہت دیر سے تلاش میں تھے اور وہ اسی تلاش میں تھے کہ وہ ثابت کر سکیں کہ دین جو ہے وہ پورا توہمات کا نام ہے اور سائنس جو ہے وہ یقینی ہے تو logical positive ism کی بات کو اگر ہم تسلیم کر لیں کیونکہ بعد میں غلط ثابت شئی تو پھر یہ اس بات اگر ہم کہیں کہ حضرت جبریل وہی لاتے تھے تو آپ مجھے یہ کہیں کہ وہ کون سا انسان کا مشاہدہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس بات کی تصدیق کر سکیں یا کوئی ایسا مشاہدہ ہو جو اس سے تکراتا ہو تو پھر تو ہم آپ کی بات کو بامانی قبول کریں تو پھر اس بات کو ہم بامانی نہیں تصور کرتے یہ تو بہت ایک ہوا ہے جو آپ کے مجھے سنی کی ہے تو گویا کہ ساری دین کی بات بہت بے معنی قرار پائی یہ بات ان کو بہت پسند آئی دل کو دین سے انکار کرنے والا بہت عرصے سے دین سے انکار بیکار ہیں اور سائنس اس کے برعکس بلکل ہی یقینی اور مصبت ہیں تو یہ فلسفہ بہت مقبول ہوا اور اس فلسفی کی بنا پر سارے کے سارے سوشل سائنس قائم ہوئے اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ چھوڑ دیں جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں کہ تاریخ سے اور اور ہسٹاریکل کانٹیکس کو دیکھ اور معاشرت کو دیکھ سب تو سائنس نہیں ہو سکتا تو اب ہم سائنس وضع کریں ایسے قوانین وضع کریں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو تو چنانچہ معاشیات کا علم اسی بنیاد پہ ایک غلط فہمی ہوئی ان کو سائنس کی بنا پر اب اس غلط فہمی کہ انہوں نے بنیاد بنایا معاشی علم کا چنانچہ انہوں نے کہا اب وہ کون سے قوانین ہیں جو سارے معاشرتوں میں ہر زمانے میں لاغو بھون چنانچہ کہ تب سے پہلے تو ہم معاشرت کے تصوری کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ معاشرت تو بدلتے رہتے ہیں وہ تاریخ کے ہیں میتھوڈ لوجیکل انڈیویجولزم کہ ہمارے انکار ہے کہ گروپ کا نام کو کوئی چیز ہی نہیں ہے صرف ایک فرد واحد ہے اگر ہم فرد واحد کو سمجھ جائیں تو پھر ہم سارے معاشرے کو سمجھ جائیں گے ایک آدمی ہے دوسرا آدمی ہے سب کو جوڑ لو تو دورہ چل رہی ہے کیا یہ واقعی صحیح ہے کہ ایک معاشرہ کو سمجھ لیے فردن فردن ہر ایک فرد کو سمجھ لیں نہ معاشرہ کوئی الگ سے بھی وجود ہے تو اور یہ ایک پیچیدر حیث ہے اس میں کافی تسلیب ثبوت ہو گیا ہے کہ معاشرہ کا الگ سے بھی وجود ہے اور فرد واحد یعنی ایک چیز کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایک آدمی کو تنہائی میں اکیلے اس کو انیلائز کر لینا سے ہم وہ قوانین نہیں نکال سکتے ہیں جو معاشرت پہ لابو ہوں گے کیونکہ افراد کے مجموعے میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو فرد واحد کے سامنے نہیں ہوتی ہیں تو بہرحال مگر کیونکہ ان کو سائنس بنانا تھا اس لئے انہیں فرد واحد سے شروع کیا اور فرد واحد کہا کہ ہم ایسے قوانین بنائیں جو سارے انسانوں پر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک لاکو ہوں گے انسان جو عقل ہے اور وہ مقصد پرست ہے اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا موت کے بعد زندگی ختم ہو جائے اس لئے اس کا مقصد ہے زندگی میں مزے کا حصول انہوں نے کہا انسان بے شک اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو مگر ہم اس کو یہی دیکھیں گے کہ وہ زندگی تو اپنا اپنے اور دراصل میرا دعویٰ یہ ہے بہت دیر کے بعد بہت تجزیہ کے بعد میں اس نتیجے پہنچ کہ یہ معاشیات دین نفس پرستی کا نام ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ ہے اب یہ اس بات سے بہت سخت شدیب اختلاف ہے سارے مہارین اسلامی معاشیات کو اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو لینے چاہیے جو اچھا ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے جو پورا ہے مگر دراصل بات یہ ہے کہ یہ کہ پورا کا پورا یعنی غلط تصورات پر قائم ہے سائنس کا غلط تصور قانون کا غلط تصور وہ چاہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ معاشی علوم ہیں یہ تاریخ سے مبرрہ ہیں اور معاشرت سے مبررہ ہیں ہر جگہ ہر اب یعنی ان کے معاشی قانون ہیں وہ انگلستان میں بھی چلیں گے اور ہندس میں چلیں کے اب معاشی کے جو ماہرین ہیں ان کو کبھی یہ نہیں بتلای جاتا کہ ورلڈ وار ون میں کیا ہوا اور ورلڈ وار ٹو میں کیا ہوا کیونکہ یہ تو حادثات ہیں سائنس ہو نہیں سکتا حادثہ کیونکہ سائنس تو ہمیں وہ ایسے قوانی ہیں جو ہمیشہ تو ایک چیز جو ایک وقت ہو گئی وہ سائنس میں آئی نہیں سکتی مگر جیسا کہ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ سٹینڈر چل رہا تھا ورلڈ وار ون بھی جنگ میں بہت سا خرچہ ہو گیا گولڈ نہیں رہا ٹریجریز میں تو پورا یہ جو معانیتری نظام ہے یہ بدل گیا اب یہ چاہے یہ تاریخ سے متعلق ہے یورپ میں کیا ہوا اس واقعے سے متعلق ہے تو دراصل اگر ہم معاشیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تاریخ سیکھنی پڑے گی اور یہ وہی چیز ہے جو انیسویں صدی میں امکہ ماہری نے معاشیات کیا کرتے تھے کافی عرصہ سے یہ بات چل رہی تھی کہ کچھ قوانین ہوں گے مگر ایک سنسبل بات تھی کہ کچھ قوانین ہیں اور کچھ خوادث ہیں جو ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف خوادث کو دیکھیں کیونکہ اس سے ہم کو کچھ قوانین تو احض کرنے پڑیں گے مگر قوانین جو ہیں وہ اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہوں گے اور جیسے جیسے زمانہ بدلے گا اور حالات بدلیں گے تو ان کے بارے میں ان کے اعتماد کم ہو جائے گا اور اس کو ہم بدلتے رہیں گے تو یہ بات وہاں چلی نہیں اور انہوں نے تو اس وقت جو سارا کا سارے معاشی علوم ہیں وہ اسی یعنی کئی بنیادی غلطیوں پر قائم ہیں مگر جو عجیب بات ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کی کہ یہ جو ماہرین معاشیات ہیں ہمارے جو اسلامی معاشیات کے ماہرین ہیں انہوں نے انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا اس کو رد نہیں کیا دراصل بات جو کرنے کی تھی جو ابھی بھی کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے معاشرتی علوم کیا ہیں یہ ہے کہ انسان کو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے انسان کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے ہم ایک اچھا معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا کیا قانون ہے جس پہ ایک ہزار سال تک ہمارے علماء نے بحث کی ہے اور اسلامی فقہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے تو ہمیں جو کرنا کا کام تھا وہ یہ ہے کہ ہم ان کے پورے سوشل سائنس سے انکار کریں اس کو کچرے میں ڈالیں اور کہیں کہ ہمارے پاس اس سے بہتر چیز موجود ہے اس کو لے کے چلائیں مگر آج تک کسی کی یہ جرعت نہیں ہوئی ہے اور ابھی بھی یہی حال ہے تو ابھی بھی یہی کام ہمارے سامنے ہیں کیونکہ یہ تو میں دعویٰ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اور یہ میں عام مجلے میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور کام ابھی باقی ہے اس لئے یہ خالی ایک نعر بازی کی بات ہوگی مگر کام یہ ہے کہ پورے کا پورے جو سائیکالوجی کا علم ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان پریشان ہو ذہنی طور پہ تو ہم اس کو کیسے تسلیم ہیں اب اس پہ انہوں نے بہت ساری تحقیق کر رکھی ہے پچاس سال کی اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ساری غلط کی ہے اس میں بہت ساری انہوں نے قیمتی باتیں بھی سیکھی ہیں مگر ہمارے پاس جو بنیاد ہے کہ انسان کیا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اور ہمارے پاس اپنا ایک پورا ٹریڈیشن ہے پورا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس بھی لوگ ذہنی طور پہ پریشان آتے تھے اور ان کو تسلیم دی جاتی تھی ان کو بتلائے جاتا تھا جس میں سے ایک بڑی بات تقدیر ہے جو اللہ تعالی نے قرآن میں ہمیں سکھ لائی ہے اور یہ بات ابھی تک کہ انسان اگر تقدیر پہ یقین رکھے تو اس کو پریشانی نہیں ہو گیا دراصل جو زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ یہ وہ کیوں ہو گیا انسان ذہنی طور پہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ یعنی ایک ایک بڑی وجہ ہے بہت ساری اور وجہ ہیں مگر ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو اب وہ غم میں مبتلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا تو اگر اس کو تقدیر کا یقین ہوگا تو کہہ گا کہ اچھا یہ تو ہونا ہی تھا تو وہ اس پہ چنانچہ ہمارے پاس جب یہ زلزلہ ہوا تو بہت سارے لوگ آئے باہر سے سائیکولوجسٹ اور انہوں نے کہا کہ عموماً جب لوگوں پہ بڑے حادثے گزرتے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں تو انہوں نے بہت سارے لوگوں نے روز کیا کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ کی مرضی تھی ہو گیا ہم اس پہ صبر کریں گے تو وہ لوگ بڑے دیکھ حیران ہوئے کہ بھئی ہم تو جس مرض کا علاج کرنے آئے تھے وہ تو یہاں ہے ہی نہیں اور کچھ لوگ تھے جو امریکہ کے سپاہی تھے سولجر جو سومالیا گئے تھے تو وہاں لوگ بہت غریب تھے اور بہت ہی حالات میں ایسے تھے جو تکلیف دے تھے تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں سپاہی ہیں جو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم دنیا کے سب سے امیری ترین ملک سے سب سے غریب ترین اور پریشان رافت زدہ ملک میں گئے تو تم وہاں کونسی ایسی چیز نظر آئی جس سے تم مسلمان گئے کہ ایک سولجر نے اپنا بیان لکھا ہے جو وال سریٹ جنرل نے شائع ہوا کہ میں گیا گھر میں آدمی کا پاس ایک سوکھی روٹی تھی اس نے مجھے خوشام دید کہا اور سوکھی روٹی کو توڑ کے آدھا کے مجھے دے دیا تو میں بہت متاثر ہوا پھر میں نے حالات پوچھے تو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا گولی مار دی گئی ہے اور اس کے ساتھ انہیں بڑے بڑے حوایدست ہوئے مگر اس کے چہرے پہ کوئی غم کا اثار نہیں تھا میں نے کہا کہ یہ ایسا دین ہے ان حالات میں لوگوں کو سکون میں رکھ سکتا ہے تو میں تو اس سے بہت زیادہ آگے ہوں تو یہ دین میرے لئے کتنا زیادہ کار آمد ہوگا اس لئے میں مسلمان ہو گیا تو بہرحال یعنی ہمارے دین بہت قیمتی ہے ہم اس کی قیمت کو نہیں پہچانتے ہیں اور ہم نے اس کو اپنے سورج کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور بجائے اس کے کہ ہم ہمارے پاس کوئی پریشانہ ہے تو ہم کہے بھائی وہ سائیکولیجسٹ کے پاس لے جاؤ اور میں کر بھی چکا ہوں یہ بھیجا ہے کسی کو سائیکولیجسٹ کے پاس اور وہ اس کو اپنے مغرب کے جو تھیوریز ہیں اس کے حساب سے چلاتا ہے کبھی اس کو یہ نہیں بتا کہ بھائی اللہ تعالی سے رشتہ مضبوط کرو گے تو اب یہ ضروری نہیں ہے یعنی ہم حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمارے علماء یعنی اگر آدمی کا عقیدہ کمزور ہے تو ہم اس کو نہیں کہ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تمہارا مسئلہ حل ہو جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ وہ آدمی کتنا برداشت ہے اگلا قدم ہم اس کی حالات دیکھیں گے کہ اللہ تعالی سے کیا تعلق ہے اور اس کو وہ قدم اٹھانے کہیں گے جو اس کے لیے اس وقت کے حساب سے مناسب ہے تدریج اسلام کا نام ہے ہم ہر آدمی کہیں گے تم حج پر چلے جاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے صورتحان تبلیم میں تو ہم دیکھتے ہیں گا چبہ ایک آدمی تو آپ وصول کر سکتے ہیں کہ وہ بیان آگے سن لے تو اس کو بیان کے لیے جس کو چار مہینے کے لیے تیار کرنا ہے اس کو چار مہینے کے لیے جس کو تین دن کے لیے تیار کرنا ہے ہر آدمی کی حالات کے ادبار سے اس کی تشکیل ہوتی ہے تو یہی سائیکولوجی کا نام ہے کہ سارے انسان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کو نہیں پہچانتا ہے یہ ہمیں بنیادی طور پر معلوم ہے اب اللہ تعالی کو وہ کیسے پہچانے گا اب یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے کہ وہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے وہ کونسی بات ہے جو اس کو گھرہ لگے گی اس کو ہم کہیں گے اگر اس طرح سے تو وہ اللہ تعالی سے دور ہو جائے گا اس کو اللہ تعالی سے پاس کرنے کا کیا طریقہ ہے اس میں اس کی کیفیت سمجھنا اور تجربہ رکھنا بہت لمبا چوڑا ایک علم ہے مگر ابھی ہم نے اس کو وضائی نہیں کیا کیونکہ تو ہم میدان میں کوئی چیز لے کے آئے نہیں ہیں ان کے پاس میدان میں ہے اس لئے سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں معاشیات political science سب چیزوں میں ہمارے پاس جو خزانہ ہے ہزار سال ہم نے اس میں سر کھپایا ہے انہوں نے تو صرف تین سال سال لگائیں کہاں تک پہنچ سکیں گے اور پھر انہوں نے باطل بنیادوں پہ اپنا وہ پورا معاشریتی علوم قائم کی ہیں تو یہ ہمارے سامنے یہ ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ ہم میدان میں لے کے آئیں وہ قیمتی چیزیں جو ہمیں اللہ تعالی نے عطا کی ہیں اور میں بس ایک آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ میں نے شروع کیا تھا کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں تو علم جو ہے وہ ایک وہ علم ہے جو ہر زمانے میں ایک جیسا رہتا ہے اور وہ ہمیں دے دیا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں وہ علم کو ہر زمانے میں ہر لمحہ اس کی تجدید کرنی پڑتی ہے کہ یعنی جو اصول ہے وہ اب یہاں کیسے فٹ ہوگا اس کی یعنی یہ جو لمحہ اس وقت میری زندگی میں ہے ایسا لمحہ نہ میری زندگی میں نہ پوری انسانیت کی زندگی میں کبھی پہلے اس طرح کا پیش آیا ہے نہ آئندہ آئے گا چنانچہ دین کو اس وقت میں اس وقت کیسے زندہ کروں یہ ہر لمحے کے لیے نئے طریقے سے اس کو اس کو سوچنا پڑتا ہے ایک آدمی جو دین پہ چلتے چلتے راست ہو جاتا ہے اس کو یہ اس کو یہ یعنی وہ پکا ہو جاتا ہے وہ اس کا رشتہ اللہ تعالی سے مضبوط ہوتا ہے ہر وقت ہر لمحے پہ ہمارے سامنے بہت سارے اختیارات ہیں یہ کروں یا یہ کروں تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں علم کہ پتا چل جائے عموماً جو لوگ غافل ہوتے ہیں ان کو یہ تو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہر وقت اپنی جو چوائسز ہیں اس میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا دل کیا چاہے گا تو اس اس کو کہتے ہیں دین نفس پرستی کا اور یہی دین جو ہے سارے کے سارے جو مغرب کا معاشرتی علوم ہے اس کی بنیاد ہی ہے یہ کہ تمہارے سامنے بہت ساری ترجیحات ہیں تو اس میں سے وہ چیز کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے پوری جو معاشیت کا علم ہے جو مغربی معاشیت کا علم ہے یہ اس کی بنیاد ہے اب ابھی بھی میری بحث چل رہی ہے ای میلز پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کو ریجیکٹ نہ کرو اور اسلام ہمیں یہ نہیں سکھلاتا ہے کہ کسی چیز کو پوری طور پر اس سے انکار کر دیا جائے اور اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہندق بھی ہے اور بھی بہت سارے موقع جاہلی شاعری بھی لی اور یعنی بے شمار مثالیں لے کے لوگ آگئے ہیں کہ بھئی آپ یعنی غیر قوم سے چیزیں لے سکتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں کوئی یہ نہیں کہ رہوں کہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان سے کچھ لیں میں کہہ رہا ہوں کہ معاشی علوم جو ہیں ان کے اس بنیاد پر قائم نفس پرستی کی بنیاد پر قائم ہے اس لیے ہم اسے اسے نہیں قبول کریں تو ٹھیک ہے نہیں قبول کریں اگلا قدم یہ کہ پھر آپ کچھ لے کے آئیں تو وہ ہم نے ابھی کیا نہیں ہے اور ہے ہمارے پاس ہے مادہ اور بہت کچھ ہے مگر ابھی جب تک ہم اس کو میدان میں لے نہیں آئیں گے تب تک ہمارا یہ دعوی جو ہے یہ بے کار ہے اور یہ ہے وہ کام جو ہمارے لئے کرنے کا ہے اور دراصل یہ کام ہو جاتا مگر جیسا کہ ہم لوگ وہ ابھی اس میں مغرب سے کشمکش کے جو سید دب الحسینی ندوی نے کتاب لکھی ہے اس میں یہ ہی لکھا ہے کہ مسلمانوں پر کچھ حادثات کی وجہ سے ایسا واقعہ ہوا کہ دین جو ہے وہ اس کو نظر بند کر دیا گیا قلوں میں دین جو ہے وہ ہمیشہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلا مگر اب یہ حال نہیں ہے اور یہ اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے اب اب ہم عالم سے پوچھیں کہ پیسے کی کیا تعریف ہے تو وہ نہیں جانتا ہے کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ چھائے ماں مغرب نے یہ کہا اور ماں شافی نے یہ کہا مگر اس زمانے میں پیسہ وہ نہیں تھا قیاس مال فرق تو ورنڈ وار ون کے بعد پیسے کی نویت بدلی پھر ورنڈ وار ٹو کے بعد بدلی پھر لیکن گوڈز کے بعد بدلی پھر مکسن شاک کے بعد بدلی پھر جب تک ہم یہ زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے تب تک ہم اس پر صورت معاملہ ہی نہیں سمجھتے تو پھر جو ہے ہم اس پر فتوہ لگا نہیں سکتے اور یہ بہت بڑا ایک خلا ہے جس کو علماء کپور کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ علوم تو قیمتی ہیں میں نے ایک مثال دی ہے آج صبح کہ ہمارے جو علوم ہیں وہ اس طرح سے ہیں جیسے آپ ایک میڈیکل سکول ہو رہے ہیں اور میڈیکل سکول میں آدمی سکھتا ہے سرجری کے دل کاٹ کے کیسے نیاں بدانا ہیں بڑی دھرت انگیز یعنی اہل مغرب کا بہت بڑا کارنامہ ہے بہر آپ اس وقت اس سے بحیس نہیں گا گردہ بدل دیں فیپڑا بدل دیں انسان کا کاٹ کے نکال دیں اور انسان زندہ رہے تو اب اگر فرض کریں کہ ایک میڈیکل سکول ہمارا چل رہا تھا مگر باز وجوہات کی وجہ سے اس میں پیشنٹس کا آنا بند ہو گیا اب وہ کتابیں پڑھے جارہے ہیں پڑھے جارہے ہیں اور آدمی کو سارا پتہ ہے کہ اچھا چھوڑی سے یہاں سے کارتے ہیں اور یہ نرب ہوتی ہے اس کو بند کرتے ہیں سارا اس میں پوری تفصیلات ہیں کتاب میں مگر کیا ایسے شخص کو جو آئے اس نے کبھی کسی مریض کو دیکھا نہیں اس کو ہم چھوڑی پکڑا دیں گے کہ جاؤ تم تجربہ کرو تو یہ ہی مسئلہ ہے کہ علماء کے پاس علوم تو بہت قیمتی ہیں اور اس سے ساری دنیا کے سارے مسئلہ حل ہو سکتے ہیں مگر جب تک آپ جا کے میدان میں تجربہ نہیں کریں گے جب تک آپ کا وہ نہیں ہوگا آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے آہ ورلڈ وار ون میں کیا ہوا ورلڈ وار ٹو میں کیا ہوا پیسہ کے نظام کیسے چل رہا ہے بینکس کیا کرتے ہیں اس وقت جو 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 میں نے سنا ہے علماء سے اس کی تعریف جو غلط تھیوریز پہ مبنی ہے جو حققت پت نہیں پہنچتا تو یہ کام کرنے کا ہے کہ علماء کو دنیا سیکھنی ہے اور پھر اس پہ اعتماد کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پہ اپنی کتاب پہ اپنی حدیث پہ بھروسہ نہیں رہا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ باتیں اب فرسودہ ہو گئیں پرانی ہو گئیں اب اس کو بھول جائیں آکے ہم سے سیکھیں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ دنیا کیسے چلاتے ہیں اور ہم لوگ نے بھی اس پہ اعتبار کر لیا تو اصل میں تو ہمارے پاس ہے وہ جو مادہ جو بہت زیادہ قیمتی ہے جو انہوں نے تین سو سال میں سمجھ سکے ہیں مگر اس کو میدان میں لانے کی ضرورت ہے اور اس کو مقابلہ کر کے دیکھلانے کی ضرورت ہے یہاں پہ سکتا ہوں سوال ہے ہاں ضرور ہے ہاں ہاں موسیقی